تبِ انوار ہے یہی محبوبِ حق احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے یہی فیضان ہے کہ ہم تمام کے قلب میں روشنی مل رہی ہیں اور روشن رہے ہیں کیونکہ ہم تمام عشق کے سعیدائی ہیں اپنے عشق کے حقیقی کا ہم تمام سعیدائی ہیں تو مجھورِ قرآنور احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاشمی خانوادہ ہے اور اسی خانوادہ نصف سب سے عالی اور سب سے برطن اور سب سے اونچہ مقام پر حیضیاب ہے اور یہی خانوادہ جو تمام امیاء مرشلین کی دعا تھی تمام آشکوں کے عشق کا فریاد تھا کہ اے پروردگار تیرا نور کو اس طرح اجالہ کر کے بھیج کہ تمام کالید روشن جہاں ہو جائے اور اسی روشنی سے سما سبھی کوئی لے کے لیے اور وہی روشنی اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا عاشقوں کا تمام پیغمبروں کا کہ وہاں ما ارش اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین کر کے بھیج دیا اپنے محبوب دعویٰ رحمتِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو دوائے چند اثاروں سے عشق کا آغاز کر رہا ہوں ان کے کونچے سے جلوہ نکھر آتا ہے جب عاشق کا پکار ہوتا ہے ہوا میں ان کی خشبو بکھر آتا ہے ماشو کو عاشق کا ناتا ایسا ہوتا ہے ان کے کونچے سے جلوہ نکھر آتا ہے جب عاشق کا پکار ہوتا ہے ہوا میں ان کی خشبو نکھر آتی ہے ماشو کو عاشق کا ناتا ایسا ہوتا ہے ناسحہ چھیڑ مت ناسحہ مت چھیڑ میرا بھی کوئی ہے سہارا جمانے میں ناسحہ مچھڑ میرا بھی کوئی سہارا ہے جمانے میں میں ابھی پکاروں گا تو حاضر ہو جائیں گے سپینے میں میں ابھی پکاروں گا تو حاضر ہو جائیں گے سپینے میں جام بگدادی ہو یا ہندی پیاتا ہو مگر شورت تو نبی کا ہے جام بگدادی ہو یا ہندی پیاتا ہو مگر شورت تو میرے نبی کا ہے جو بھی اٹھاتا ہے ہاتھ میں جام اللہ کا آواز آتا ہے جو بھی اٹھاتا ہے ہاتھ میں جام اللہ کا آواز آتا ہے اجل سے جو سن کر آیا تھا مستی میں اجل سے سن کر جو آیا تھا مستی میں آج سن رہا ہوں میں اپنے ہستی میں آج سن رہا ہوں میں اپنے ہستی میں بھٹک جاؤں میں بھلا کیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ سلسلہ سے بھٹک گئے ہیں بھٹک جاؤں میں بھلا کیسے تیرے رہا سے آئے مرشید بھٹک جاؤں میں بھلا کیسے تیرے رہا سے آئے مرشید میں اجل سے بن کے آیا ہوں جب تیرا ہوتے سہدائی میں اجل سے بن کے آیا ہوں جب تیرا ہوتے سہدائی میرا سورک اور تیرا سورک ملا ہے وحدت میں میرا سورک اور تیرا سورک ملا ہے وحدت میں یہ فنہ میں فنہ میں فنہ میں تجھ میں تُو بکا مجھ میں پھر دوجہ کان کیسے بھلا اے فنہ میں تجھ میں تُو بکا مجھ میں پھر جھوٹا کان کس میں اجل سے جو میں سن کر آیا تھا اپنے ہستی میں آج سن رہا ہوں میں اپنے ہستی میں آج سن رہا ہوں میں اپنی ہستی میں یہی وہ آواز ہے اجل کی یہی وہ آواز ہے اجل کی یہی آواز پرتبِ انوار نے منشور نے کہہ دیا انال حق کی یہی آواز کہہ دیا انی آنا اللہ موسیٰ قلیم نے سن لی اور یہی وہ آواز ہے آنا سبحانی عجمال ثانی بغدادی پیا نے کہہ دی اور یہی وہ آواز ہے من خدایم من خدایم کی یہی وہ آواز ہے من خدایم من خدایم کی اجل خواجہ ہندو نبی نے پکارتے ہیں کہ میں آجل سے رندی مسلم ہوں میں آجل سے رندی مسلم ہوں اے ناسیا میں تک تیرا مسلمان ہوں میں تک جام پینے والا مسلمان ہوں میں تک شراب ایس کا ڈھالی بھول میں تو طالب عشق محمدی کا سراب میں مجھے ایسا خمار آیا ہے کہ مجھے قیامت تک نہیں رہے گی کیونکہ میں وہ مسلم ہوں جو اجل سے عبد تک آب حیات بارتے گئے بارتے گئے کبھی اپنے کو حیات کا طلب نہ ہوئی اپنے کو حیات کا طلب نہ ہوئی جمانے کو حیات دیتے گئے دیتے گئے یہ سخاوت ہے اُن کے در کی یہ گھرانا ہے حاسمی کی یہ گھرانا ہے حضور احمد مصطفیم محمد مصطفیم صلی اللہ علیہ 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 کی ایک خود داری دیکھئے تو ایسا دیکھئے ایسا جمانے میں کون ہوگا کون شکھی ہوگا کون شکھی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ 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 سلام اولاد کو کون حکی سمجھ سکتا ہے جس کی کچ فہمی ہوگی وہ دور بھاگتا ہے اور ناتا بنی امی سے کرتا ہے اور تاہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام سے اپنا دل کے پیاس کو بجھاتا ہے اور جہنمی قرار پاتا ہے کیونکہ وہ ادھیرہ ہے اور یہ روشنی ہے روشن کا چہرہ نور ہوتا ہے اور ادھیرہ کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے وہ آگ سے بنا ہے اور تم نور سے بنے ہو یہ جلالی ہے اور یہ جمالی ہے یہ ہی عشق ہے یہ ہی عشق ہے عشق محبوب کو ہمیشہ قریب رکھو کرینے میں رکھو یہی تمہارا عجل و عبد کا شعودہ ہے اِنَّا لَزِنَا يُمَائِنَكَ اِنَّمَا يُمَائِنَا اللَّهِ يَادُ اللَّهِ فَوْقَيْدِهِمْ یہی وہ تصمیر ہے یہی جنگیر ہے یہی وہ عشق ہے یہی وہ ناطا ہے جس تمہیں یار سے یار کا لاؤ لگا ہوا ہے تم ایک کو تانو گے تو اللہ تک جا کے پہنچے گا کیونکہ یہ جگہ پکارو تو اللہ سنے گا آج رسول اللہ سنے گے حسن بطری سے تمام اولیاء اکرام سنے کیونکہ یہ چین ایسا ہے جب ایک کڑا کو کھچو گے تو تمام کڑا دھلتا رہے گا تو یہی سلسلہ ہے یہی سلسلہ سے جو بھی وابستہ ہے وہ اہل اللہ ہے وہی اولیاء اللہ پہ فدا ہے اور وہی اولیاء اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن سرط یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے نظمت میں فنہ کون ہوتا ہے جو فنہ ہوتا ہے وہی بطا کے منزل پر پہنچتا ہے نہیں تو نام لے اور بہت ایمان لٹیرے پائدہ ہوں گے نہ اپنے آقا کو دیکھے ہے نہ اللہ کو دیکھے ہے نہ معصوب کو پرچھانتے ہیں اجنبی خدا پر بھروسہ کر کے اندھیرے میں ڈھکیل دیتے ہیں نہ محراب کو جانتے ہیں نہ ممبر کو جانتے ہیں نہ نور کا صحبت میں رہتے ہیں ایسا صحبت صحبت کو پہچھانو جانو اور قلب کو مطمائن کرو قلب کو سلیم کرو نفس کو جانو کہ نفس امبارہ کیا ہے نفس مطمائن کیا ہے نفس رحمہ کیا ہے یہ اگر نفس کی خبر جانو گے تو رب کی خبر جانو گے اگر رب کی خبر جاننا ہو تو اناثر کو پہلا پہچھانو آ باتیس خان بات صفح اور جات یہ کون ہے کیسا ہے تم کس میں کھڑے ہو اور تمہاری بول بانا کس پر ہے جب روح پودس تک پہنچتا ہے تو وہی نور میں روشنی ہو جاتا ہے وہ اولی اللہ کے گروہ میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے قریب خدا رہتا ہے اس لئے حضرت سید اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے اشار کرتا ہے کہ کسی فقیر کے پاس جائے تو دنیا کو بھول کر جائے کیونکہ وہاں پر اللہ قریب رہتا ہے یعنی میں رہتا ہوں جب وہ اڑ جائے تو تمہارا تمام نصبت بگر جائے گی اگر وہ خوش ہو جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا مجھے پا جاؤں گے اس لئے اہل اللہ کا خوردیت ہے جہاں خدا بکھائی دیتا ہے اور یہی وہ منظر ہے جہاں رسول اللہ حاضر ہوتے ہیں یہاں ہر اولی اللہ گاؤس پتو فقی دردیت آذیر رہتے آئے کیونکہ ایک ولی میں کتنے کو دیکھا جاتا ہے تدکیرات اللہ اٹھا کے دیکھئے بائی جید بستانی رہی اللہ کو جب پوچھا جایا اللہ کا عرش پرش رو کلم کیا نہ میں ہوں جین فریشتے انسان اس کے بارے میں کیا خیال نہ وہ بھی میں ہوں سیتان نہ وہ بھی میں ہوں رحمان نہ وہ بھی میں ہوں بھول رہے ہیں جب میں جس پہ پھنا ہوتا ہوں وہ مجھ میں حادیر ہو جاتا ہے اور جب میں اللہ میں پھنا ہوتا ہوں تو میں ہی اللہ ہو جاتا ہوں میں ہی نبی ہو جاتا ہوں میں لو کلم کرشی ہو جاتا ہوں اور اللہ جس کا نام ہے الہست میری ہستی کا نام خدا تو آئیں وَعْلَهُ أَنَّا فِي رسول اللہ تمہارے نفس رسول اللہ بھی موجود ہیں وَا فِي انفوس اَفَانَا تُسْرُون اللہ بھی تم میں موجود ہیں تُم کیوں نہیں دیکھتے نگاہیں مرد کامیل چاہیے نگاہیں مرد کامیل چاہیے نجروں کو اُس مرد کامیل کی تاثیر چاہیے قلب کیوں نہ پھنا ہو اُس یار پر قلب پھنا کیوں نہ ہو اُس یار پر جو اجل سے یار کی سورت لے آئی ہے مرد تو مرد تو کیا جمانہ بھی جھک جائے گا جب اس یار کا سورت دیکھ لے گا کیونکہ یہ ہی وہ بینائی ہے جس سے صرف وحدت معلوم ہوتا ہے یہ ہی راج ہے جس سے صرف نحا کا دفتر کھل جاتا ہے حج حاف سرادی نے کہتے ہیں تعالی اللہ نور شما ورد وال ارد کالن نبی سنگ اللہ علیہ سلام وال اول ما خلق اللہ نور سلام ورد اللہ سلام روشنی کا کوئی سایا نہیں ہوتا کارن کا کارن کا کوئی سایا نہیں ہوتا جو بھی ہاتھ دیتا ہے وہ ہی جل جاتا ہے وہ ہی خاکو جاتا ہے اسی لیے تو پرتبِ انوارِ الٰہی ہے موشت کا سایا سامیل کوئی نہیں ہوتا کیونکہ موشت تو روشنی ہے سورت محمدی ہے اور وہی نقش الٰہی ہے جو اس کو پہچھان گیا وہی کہتا ہے من خدایم من خدایم من خدایم کیونکہ یہی وہ راج ہے عشق الٰہی کا جو فنا ہوتا ہے اپنے قلب میں جو فنا ہوتا ہے اپنے قلب میں وہ یار کو حاضر پاتا ہے اور جو دنیا میں فنا ہوتا ہے وہ یار سے دور بھاگتا ہے اس لیے اے عاشقان محبوب محبوب تم اپنے قلب پر فیدہ ہونا سکھو اپنے یار کو رازی کرنے کی ایک ہی طریقہ ہے جو تم اپنے وسوسہ سے دور بھاگو اور اپنے وسوسہ سے جن کرتے رہو یہ شوا بھوک کینا دعوت جو بھل ریا ہے یہ تمہارا قفص ہے تم کو بتانے کے لئے اس کے پردے کو مٹ ٹانو اگر ٹانو گے تو کلہسر کے میدان میں رسول اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے یہ قسم اٹھائی ہے قسم ہے پرورجگار کہ میں اس کو جہنم میں ڈھکے لوں گا تو حسیار ہو جاؤ کہ یہ وہ آگ ہے تم اگر اپنے سہرات عجت چاہتے ہو تو تم قلب کے سائدائی نہیں ہو دنیا کے پرستار ہو اگر قلب کا سائدائی ہوگے تو معصوم بن جاؤ عشق کو ہمیشہ قرار کرکھو عشق وہ آئینہ ہے دوئی بٹا دیتا ہے عشق وہ آئینہ ہے جو محضوب سے ملا دیتا ہے عشق وہ وہ پرتبِ انوار ہے نہ بندہ ہے نہ خدا ہے جو عدل سے تھا وہی آج بھی ہے وہ روح ہے وہ روح ہے وہی جامعہ ہے وہی سب میں ملا ہوا ہے وہی سب سے جدا ہے اسی کا نام یار ہے اسی کا نام یار ہے تم میں نفسہ مانت دیا گیا تمہیں قلب میں روح امانت دیا گیا تم امانت ہو سراپا اس کے تو اسی یار کا سراپا بن جاؤ حسن تو تمہارا چھٹکارہ مل جائے گی تم قلب میں یار کا تصویر لکھا کرو تو تمہارا عزابی مل جائے گی تو اللہ دیکھے گا تین چیز کیا عشق عشق مکمل پرتبِ انوار تک سیدہ ہے یا نہیں اور اُجالہ کو دیکھے گا محبوب کا روسنی ہے کے نہیں اگر تم دکھا سکو گے تو اللہ اپنے جاد میں مشاہے گا اگر جاد سے دور ہو جاؤ گے تو وہی جنم ہے تم جب یار سے دور ہٹ جاؤ گے تو وہی تمہارے لئے جنم ہے یعنی ادھیرے میں ڈھکیل دیا گیا یعنی مردہ بن گئے وہ کلو نفسی جائے کتل موت اور مونٹو انتا مونٹو کا ہی وہ سبق ہے جو مر جاتا ہے اس کے یار میں وہی جندہ رہتا ہے اور جو اس کے یار سے جدہ ہو جاتا ہے وہی کلو نفسی جائے کتل موت میں جاک پہنچتا ہے اس کو روح کا بھی خبر نہیں ہے اور جسم کا بھی خبر نہیں ہے اس کو نام دیا گیا تھا نام اٹھا لیا گیا نہ جانے اللہ کے گھرگاں میں اس نام کا بھی بے غرمتی ہو جائے اس لئے ایک مرد اور ایک عورت کی جنادہ ہوتی ہے لیکن نام کا کوئی جنادہ پھلانا دن پھلانا نہیں رہتا کائے نہ تم کو نام دیا گیا تھا ہی پر سادہ رہی سے اٹھا لیا گیا اب تم آدم تھے آدم ہوکا جا رہے ہو ایک مرد اور ایک عورت سے تو یہ ناتا عشق کا ہے جو عشق کو پورا کیا کامیاب کیا وہ بارگائے رسالت پر کامیابی نے اٹھا بلندی پر اٹھا اور جو ناکام رہا وہ تہتہ سرا سے بھی نیچے دے دیا گیا جو اس کو کہیں کا پہتھا نہیں رہے گا تو ہوش کرو ہوش کرو عشق کو بڑھاؤو عشق کو ایک کو دوسرے کا آئینہ سمجھو اور اس کا آئینہ خود پر ورددار ہے وَالْمَسْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَائِنَّمَةً وَالْتَوَلُقْسَمَّ وَجُرْيَةً عورب سے پسکت کا دیدار بھی دیکھو اللہ کا صورت موجود ہے وَإِنَّ اللَّا خَرَقَ عَلَىٰ عَدَمَا صُورَتِهِ بیشک اللہ نے اسی صورت کو اپنے صورت پر قائم کیا ہے جو بھی سمجھے جو بھی اقرار کرے وہی مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَتْ عَرَفَ رَبَّهُ کا جام بھوٹتا ہے اور عشق نبی میں پروانہ ہو کر اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے اور یہی وہ بُتھ ہے اور یہی وہ قلبہ پڑھنے والا چمکدار ہے یہی دل کے فگاہ ہے یہی نبیہ و نانہ ہے یہی قلب کعبہ ہے جس کو روسنی ملی جو وز کیا جو سازدہ کیا اور یہی وہ چراغہ ہے یہی وہ عبداللہ ہے جو حمد کو برقرار رکھا یہی سہر ہے یہی جمی ہے جو آمنہ ہے جو محبت کو اپنا قردار سمجھا اور یہی وہ بلندی مقام ہے جو اپنے رسول اللہ کو مقام محمود میں حاضر و ناظر پایا یہی وہ سلطان الناصرہ ہے یہی سے آگاز ہوتا ہے خدا کی اور یہی پر آکے سمر جاتا ہے یہی وہ جلوائے محبوب بکھرتا نظر آتا ہے یہی سے تم کو سب کچھ روا دوا ہے یہی تاثر ہے یہی ناسود کا مقام ہے یہی سے تمہارا سفر جاری ہوتا ہے آنا جانا جو اپنے یار کو سمجھ لیتا ہے وہی سفر میں کامیاب ہوتا ہے نہیں تو دھوکر خاکھا کے آنا پڑتا ہے جمین پر پتگتا ہے پریشتوں میں یہی وہ نماز ہے آشکوں کا یہی وہ نماز ہے جو بولتی ہے یہی وہ نماز ہے جو کلام کرتا ہے یہی وہ عشق ہے جو دارائن پر چڑھ کے بات کرتا ہے یہی وہ عشق ہے جو سات طبق جمعیہ اور سات طبق آتمان کو پن میں سیر کرتا ہے اور یہی وہ جلوائے محبوب ہے جو خدا کا جلوائے کو ہمیسہ طواب کرتا ہے یہی وہ عشق ہے جو خدا کے قریب خدا ہوتا ہے اور خدا میں پھنا ہو جاتا ہے یہی دورے درویت ہے یہی فقیر ہے یہی فقراء کی محبت ہے اور یہی خدا تک پہستا ہے یہی صحیح جمعہ ہے جو اللہ کا تاثیر رکھتا ہے یہی جمین کو گول بالا کر دیتا ہے یہی آسماء کو گول بالا کر دیتا ہے یہی انسان کو سر اونچا کر کے جینا سکھاتا ہے یہی انسان کو حیات دنیا میں پہنچا دیتا ہے یہی انسان امر الہی کا ثبت پاتا ہے یہی انسان پرب الہی میں خدا ہو جاتا ہے یہی اولی اللہ درویز کے قصر کی ہے جو عشق سے دور ہوا وہ خدا سے دور ہو گیا جو اولیاء اللہ میں فنا ہوا وہ رسول اللہ میں پہنچ گیا جو اولیاء اللہ سے رسول اللہ میں پہنچا وہ فنا فی اللہ کا مقام کو تائے کیا جو فنا فی اللہ کا مقام کو تائے کیا وہی اب بقب اللہ میں کھڑا ہو گیا جو بقب اللہ میں کھڑا ہوا وہی جات وحدت میں سر نہا بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ بندے کا بھید میں ہوں اور میرا بھید بندہ ہے یہی موامہ ہے جو انسان سمجھے حضرت علیکم اللہ و جھو نے فرماتے ہیں کہاں تاہ سے گواننا زیبوں تکاؤں سنوانوں غیرے سنوان کہ انسان تو کیا سمجھتا ہے تو سوچا تو جس میں آرے نہیں نہیں تیرے اندر بہت بڑا عالم سمجھتا ہوا ہے تو تجھ میں گھر کر اور تو تجھ میں تلاش کر تو تیرے رحمان کو پا جائے گا تیرے حبیب کو پا جائے گا تو ساتھ تبا جمین اور ساتھ تبا آسمان تجھ میں دیکھے گا اور تجھ کا سیز کرنا سکھ جائے گا جا کسی فقیر دردیش کا اتبا کر اور اس کے پیرابی میں اپنے کو زندگی خاتمہ کر جرہ سا خوش وہ مل جائے جرہ وہ خوش ہو جائے تو تُو سیر کرنا خود بخود سکھ لے گا یہ ہے راج الہیت یہ ہے راج محبوبیت یہی وہ عشق ہے جو دعویٰ کرتا ہے عشق کا وہ فنا رہتا ہے جو فنا رہتا ہے وہی اللہ ہمستم اللہ ہمستم اللہ ہمستم کا آواز الہیت سے ہوتا ہے اور وہی انالحق کہتا ہے وہی کنبے ادنی کا سبق پہاتا ہے آنا سبحانی اجموشانی کہتے ہیں کوئی بوئین جا فقر کون و مقا کہتے ہیں حجاب لے کر اللہ و جو کہتے ہیں کہ اللہ کا ہے اللہ تو مجھ میں ہے اور میں ہی ہوں کیونکہ میں تو دنیا ہوں اس میں اگر دو خدا ہوگا تو یہ آسمہ اور جمی درہم ورہم ہو جائے گی کیونکہ یہ تو ایک دنیا ہے جس میں صرف ایک مالک ہے اگر میں فنا ہو گیا تو مالک حاجر ہو گیا اور جب میں رائے گیا تو مالک دور ہن گیا تو اس لیے جب دنیا کمانا چاہتے ہو تو دین کو چھوڑو اگر دین کو کمانا چاہتے ہو تو دنیا کو چھوڑو کیونکہ یہ دو بی بی ہے اگر دونوں کو یہ راضی کر سکو کبھی نہیں ہوگا کیونکہ ایک میان میں دو تروان نہیں رہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربیت اگر چاہتے ہو تو مقام محمود کی طرف جاؤ کیونکہ یہی وہ جلوہ الہی باپا ہے یہی سے تم کو وہ سبق دیتے ہیں اصلاة و میراد المومنین اصلاة و پورے آئینی پھر صلاة اور یہی وہ نماز ہے اصلاة و اسم احمد اور یہی وہ صلاة ہے لا صلاة بے حجوری قلب جب تک حجوری قلب نہ حاصل ہو تمہاری کوئی نماز نہیں بری ہوگی لا صدقہ لا سریا نہ تم صد بولتے ہو نہ تم صلاة ادا کر سکتے ہو کیونکہ یہی محبوب خدا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان ہے جب صد بولنا سکھوگی انحق کو دارونا جب حق سکھ لوگے تو یا حق کو یا حق کو آواز تمہارے قلب میں جاری ہو جائے گا تمہارا آج جھوپ کے طرف نہیں جائے گا ادھیرے کو تم نہیں پکڑوگے کیونکہ تمہارا ہاتھ میں روسنی ہے روسن جمیر کا ہاتھ لگا ہوا ہے تمہارا کبھے پکڑو مرشید کا نام لے کر تو روسنی ہوگے چاہے گا یہ ہے عیسٹ کا دعوان یہ پرتبہ انوار ہے کہ اندھیرہ خود با خود کروڑوں سال کر رہے ایک روسنی لگ جائے تو چھڑ جاتا ہے اس کو بھگانے نہیں ہوتا کیونکہ یہ دو نکھتا ایک ساتھ نے جل سے بڑا ہوا ہے جوڑمان سے روسنی کا بڑا ہو گیا جہچہ پانی میں کارنٹ تھا پانی ادھیرہ تھا اسے جب روسنی لے لیا گیا تو جالا بن گیا مٹی میں کارنٹ ہے مٹی سے جب کارنٹ لیا گیا اس کے آگے پتھر میں کارنٹ گات میں بھی آگ ہے عشق ہے نسان میں بھی عشق ہے چریندہ پریندہ میں بھی عشق آگ ہے اور سبلم جو آگتی ہے تو محبت کا دعویٰ کرو جب بندگان خدا ہو تو خدا کا قربیت حاصل کرو عشق کو لانے سے پہلے اس مالک کو دیکھو جس کا تم کارنٹ چاہتے ہو اس کے سورت کو دیکھو اس کے آئینہ کو دیکھو اس کے جلال کو دیکھو اس کے جمال کو دیکھو جب اس کو نہ دیکھو گے تو آسک کس کا ہو تمہارا محبت کیا ہوا تم کس کے جبیم پر ہو جائسا کہ آج انڈیا میں بھارت سرکار کے جگہ ہے تو ہندوستان کے جگہ ہے اس کا مالک تو ہندوستان کا وزیر آگم کے ہاتھ میں ہے اچھا سبھی کو پتہ دیا گیا دلیل کر دیا گیا ہے تو خزانہ دے رہے اگر وہ چاہے تو تم کو اٹھا سکتا ہے سکتا سکتا ہے تو مالک بھی کسی کو پتہ دیا ہوا ہر جمین کھل کائنات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سفرت کر دیا اور ان سے ان کے آل کو دے دیا گیا اور اس کے آل کو جھٹلا ہوگے اس کے نور کو جھٹلا ہوگے اس کے نیسانی کو جھٹلا ہوگے کہاں تاں جھٹلاتے جاؤگے جھٹلاتے جھٹلاتے تمہیں خود جھٹا بن جاؤگے اور تمہیں خود مر جاؤگے کیونکہ یہ اولیاء اللہ کا کسوٹی دربیسوں کی کسوٹی ہے یہ صوفیوں کا یہ صحاب صوفہ کا کسوٹی ہے جو چہرائے انوارِ الٰہی گر دیکھنا ہے تو انوارِ محمدی کو دیکھ اگر نجر نہ آئے خدا تو بھول کر کبھی خدا کبھی نام مت لے کیونکہ خدا کا نام بھی تو میرے حضور نے سکھایا تیرا جو نام ہے وہ بھی تو حضور نے سکھایا تو کس زمین کے بات کرے وہ کانکتر ہے خدانہ کا مالک بھی وہی ہے اور اس کے خدانہ جب نہ دوگے وہ بھیش کر سکتا ہے اس میں وہ طاقت ہے تم کو نکال نہیں سکتا ہے لیکن حسیار ہو جاؤ اس لیے کہا برق درختہ میں سب در نجرے حسیار ہر ورک دفتر آز مار فتح تکل دے گا برق درختہ میں یہ وہ درخت ہے جس کے ہر پتے سے خدا کا نظارہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ دفتری قرآن کھلا ہوا ہے اور اس کے ہر ہر لفظ سے خدا اور رسول اور اس کے آیت کا تصبیر آیت کریمہ جیسا معلوم ہوتا ہے جیسا تم یوسف جلیخہ کے قصے کہانی پڑھتے ہو سباقاؤں کے کہانی پڑھتے ہو سمود جات کے قصہ کہانی پڑھتے ہو یوسف جلیخہ کا قصہ کہانی پڑھتے ہو تو یہ آلِ نبی اور اولادِ علی کا تصبیر ہے جو بھی پکار کے ایک بر چوم لیتا ہے خدا خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے حبیب نے اس کے حبیب نے اپنا محبوب بنا کر فیدہ ہو گیا اور کہہ دیا حسین و منی و آنا منال حسین تو یہ وہ فنہ در فنہ ہے ماسوک اپنے عاشق پر فنہ ہوتا ہے اور ماسوک اپنے عاشق پر فنہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ فنہ ہو اپنے حبیب پر تو اس کا صورت نبی پر آیا اور نبی جب فنہ ہوئے اللہ پر تو حبیب کا چہرہ میں محبوب کا چہرہ آیا تو یہی یہ فنہ در فنہ کی سبق ہے آئے نرم نازوک تو اپنے ذات میں تھا ایک کیالی اس کے ہاتھ میں تھا شرابی تاہر اندوہر کا جام اس کے خوبی میں نہیں ہوتا کلام دور سے جیادہ سفید سات سے میٹی اور برف سے جیادہ دھنڈی اور غلاب سے جیادہ خود گواہ رہی تے اوہ